اوام پر بجلی گر گئی گیس بم بھی تیار نپرا نے تین روپے سات پیسے فی یونٹ کا بڑا چھٹکا دے دیا بجلی اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی اضافہ دسمبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا گیس سارفین کا بچنا بھی ناممکن سوئی نارڈن نے گیس 138 فیصد مہنگی کرنے کی درخواست کر دی گیس کی قیمت 2961 روپے 98 پیسے پی ایم ایم بی ٹی او مقرر کی جائے سوئی نارڈن نے گیس کی قیمت میں اضافہ یکم جولائے 2023 سے مانگ لیا جنوبی بزرستان میں فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 26 سالہ سپاہی احمد علی شہید ہو گئے فورسز کا علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف سینٹائزیشن آپریشن جاری ترجمان پاک فوج کے مطابق فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں غزہ میں عزیر البلہ کے گھروں پر حملہ مزید 45 فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی تیاروں نے تین خاندانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں 100 فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی ٹینکوں نے ایمبولینسوں پر بھی حملے کیے فلسطینی حکام کے مطابق خان یونس میں فاسفورس بم برسائے گئے اسرائیل کا عالمی دارہ صحت کو جنوبی غزہ کا گودام چھوڑنے کا حکم اسرائیلی بمباری سے یون کے مزید 19 اہلکار ہلاک ہو گئے القسام برگیٹ کی ظالم فوج کے خلاف شدید مضاہمت سابق چیئرمن پی ٹی آئی ہمیشہ خاور مانکہ کی غیر موجودگی میں گھر آتے بشرا بی بی کے ساتھ رانگ روم میں نہیں بیٹھتے تھے دونوں ہمیشہ کمرے میں چلے جاتے خاور مانکہ مجھے کہتے دیکھ کر آؤ میں کمرے میں جاتا تو سابق چیئرمن برا بھلا کہتے کئی بار خاور مانکہ کی ہدایت پر انہیں گھر سے بھی نکالا غیر شرعی نکاح کیس میں خاور مانکہ کے ملازم نے بیان ریکارڈ کرا دیا خاور مانکہ آن چودری اور مفتی صحیب بھی بیان ریکارڈ کرا چکے کیس کے قابلے سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب عدالت نے سماعت آٹھ دسمبر تک ملتوی کر دی آج آپ کے ملازم آج آپ کے دیگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا اس سے پہلے آپ نے خود آپ کی جو بی بی صاحبہ ہیں انہوں نے خود کیا اطراف نہیں کیے کہ کب ملاقاتیں ہوتی تھی اور تم خود کب جاتے تھے کیا پاک پتن کے لوگ بھول سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ راتوں کو آپ آتے تھے اور صبح کا سورت طلوع ہوتا تھا جو جاتے نواز شریف سے لوگ آخری امید سمجھتے ہوئے اس کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں مانکہ کی ملازم کی گواہی سن کر ہمیں شرم آتی ہے شرم آتی ہے اس طرح کے لوگوں کو سر پر بٹھایا گیا میاں جعوید لطیف نے نواز شریف کو لوگوں کی آخری امید قرار دے دیا پردوس عاشق آوان نے کہا کہ جو نظام بدلنے آیا تھا وہ بار بار بیانات بدل رہا ہے مرشد سے ملاقاتیں کب سے تھیں یہ صاف ظاہر ہے یہ جو الیکشن فراڈ ہوا ہے یہ جو ایک دھونگ رچائے گیا انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے اس کو آپ خود کا لدم قرار دے دیں اور ایک سنجیدگی دکھائیں کہ آپ شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں کوئی کہتا تھا ایزی لوڈ یہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے وہ تمام کے تمام خود ڈاؤنلوڈ ہو گئے اور چلے گئے وہ حقائق سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن ایک دوہزار سترہ کی کھلا خلاف وردی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو شفاف الیکشن تک بلے کے انتخابی نشان استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے اکبر اس بابر نے پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن چیلنج کر دیے الیکشن کمیشن میں بازابتہ درخواست دائر کر دی مطالبہ کیا الیکشن کمیشن نئے انٹرپارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے پی ٹی آئی الیکشن محض فریب اور دکھاوا تھے یہ کمیشن کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھے اکبر اس بابر نے ویڈیو فوٹیج اور دیگر شواہد بھی جبان کرا دیے ملاوال بھٹوز زرداری کی زیر صدارت سندھ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس چیرنل پیپلز پارٹی کی انتخابی تیاریوں کو تیز کرنے کی ہدایت پارلیمانی بورڈ نے ٹکٹوں کی تقسیم پر تجاویز دیں پیپلز پارٹی کی تخت لاہور پر بھی نظر سابق صدر آصف زرداری کے لاہور میں ڈیرے آصف زرداری سے منڈی بہاودین اور گجنوالا کے عدداران اور کارکنوں کی ملاقات مقامی قیادت کو عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کا ٹاسک دے دیا سابق صدر نے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو طلب کر لیا انتخابات میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں لیکن انتخابات کے لیے وہ ماحول دیا جائے جو انتخابات کے لیے ضروری ہوتا ہے دو صوبے اس وقت بدمنیوی کے لپیٹ میں اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گئے یہ ایک سوال ہے اس کا یہ مانا نہیں ہے کہ ہم اریشنال طبی کرنا چاہتے ہیں لاہور میں بیٹھ کر ماحول نہیں دیا جا سکتے ہیں انتخابات کے لیے تیار ہیں لیکن ماحول دیا جائے مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ کہتے ہیں دو صوبے دہشتگردی کی لپیٹ میں ہیں ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں کیا اس بدمنی کی صورتحال میں انتخابات ہو سکتے ہیں لاہور میں تو سب ٹھیک ہے لیکن ہماری طرف تو آئیں نون لیگ سے سیٹ ایجسمنٹ کریں گے پی ٹی آئی ایک غبارہ تھا جو پھٹ گیا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی نے کراچی میں پاور شو کا اعلان کر دیا نشتر پاک میں چوبیس دسمبر کو سیاسی پنڈال سجے گا محمود مولوی کہتے ہیں آئی پی پی نے اب تک کسی پارٹی سے اتحاد نہیں کیا الیکشن کمیشن کا نوٹس کام کر گیا وزارت خزانہ نے انتخابات کے لیے مزید سترہ ارب چالیس کروٹ روپے جاری کر دیے وزارت خزانہ نے اس سے قبل دس ارب روپے جاری کیے تھے الیکشن کمیشن کو ستائیس ارب چالیس کروٹ روپے جاری کیے جا چکے بجٹ میں الیکشن کے لیے بیالیس ارب روپے مختص کیے گئے تھے موسین سپیڈ ترکیاتی کام تیز نہیں بہت تیز لاہور میں ساڑھے چھ کلومیٹر طویل چارہ آئے نظریہ پاکستان سگنل فری کوریڈور مکمل سات پروٹیکٹڈ یوٹنز بنے چوہتر کروڑ اٹس لاکھ لاغتائی ایک بھی درخت نہیں کٹا گیا وزیراعلا پنجاب سید موسین نقوی نے افتتاہ کر دیا کہا ریکارڈ چالیس دن میں منصوبہ مکمل کیا وابڑا ٹاؤن، گنال بینک روڈ، پی سی ایس آئی آر، جوہر ٹاؤن والے مستفید ہوں گے پی آئی اے سوسائٹی، ابدالین سوسائٹی کو سہولت میں لے کی پنجاب کابینا نے ڈرائیونگ لائسنس فیس میں اضافے کی منظوری دے دی یکم جنوری سے لرنر لائسنس فیس ساٹھ روپے کی بجائے ایک ہزار مقرر لٹی وی، ایچ ٹی وی، پی ایس وی لائسنس فیس کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا امریکہ اور افغانستان کی جیلوں میں ڈاکٹر آفیا صدیقی کار ریپ کیا گیا جیل گارڈز نے دو بار جنسی زیادتی کی ڈاکٹر آفیا کے وقیر فلائیو اسٹیفورٹ کے خافناک انکشافات مگرام جیل میں ڈاکٹر آفیا سے زیادتی بطور تفتیشی حربہ کی گئی ان سے آئے دن بدسلو کی اور تشدد کیا جاتا ہے حکومت پاکستان کو ڈاکٹر آفیا سے جنسی زیادتی کا علم ہے بابری مسجد کی شہادت کو اکتیس سال بیٹھ گئے سانہے پر امت مسلمہ کے زخم آج بھی تازہ بھارت کے شہر ایودیہ میں ہزاروں انتہا پسند ہندووں نے تاریخی مسجد کو شہید کر دیا تھا جس کے بعد بھارت میں بدترین ہندو مسلم فسادات پوٹ پڑے تھے ان فسادات کے رتیجے میں ہزاروں افراد جانبھاک بھی ہوئے سکھ یاتریوں سے لوٹ مار کرنے والا گینک غیر ملکی نکلا ملزمان مصر غناش شہرخ، ریحانہ اور عرفان شامل مارڈل ٹاؤن میں ایس پی آفتا پلروان کی پریس کانفرنس کہا ملزمان مختلف فورسز کی یونی فارم پہن کر پاکستان آئے غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے کہنے پر پاکستان آئے ملزمان کا انکشار اور شاباش پاکستان ویمن ٹیم شاباش کیویز کے خلاف پہلی مرتبہ ٹی ٹونٹی سیریز جیت لی دوسرے میچ میں پاکستان یونی جیرینڈ کو دس رن سے شکست دی اور تین میچوں کی سیریز میں دو سفر کی پیس لاکن برطری حاصل کر لی موسیقی